موسیقی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا بڑی شدت سے انتظار تھا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے اس خطاب کا جو انہوں نے ڈی ٹی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس کے بات کرنا تھا پورا ایک دن لیا انہوں نے یہ سوچنے میں کہ اب انہوں نے کیا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہنا ہے کیا نیریٹیو عڈاپٹ کرنا ہے کیا ابciqua ان کی اسٹرٹیجی ہوگی یہ سب کچھ انہوں نے سامنے رکھا ہے Exact ان نے خطاب کرو ہی ڈالا لیکن اس وقت ان کی скіть میں انہوں نے جو سیاسی باتے کی ہے جو پاکستان کی legal situation ہے اس وقت اور جو International politics ہے اور اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گیا اس پر ہم بات کریں گے نیکس پروگرام میں میں اپنا اگلا پروگرام اسی پر کروں گی وہ بھی بڑی اہم باتیں ہیں دلچسپ باتیں ہیں لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے عمران خان کی تقریر کا وہ آخری حصہ پیش کرنا چاہوں گی جو سارے کا سارا اس پر مبنی ہے کہ انہوں نے بات کی ہے ہمسایہ ملک بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی کی انہوں نے اپنی سپیچ کے آخری حصے میں ساری بات ہی صرف نرندر مودی پر کی ہے بار بار نرندر مودی کا نام لی ہے اور اس میں انہوں نے نرندر مودی کے امریکہ وزیٹ وہاں پر جوائن ڈیکلیریشن اور اس کے ہمارے ملک پر کیا اثرات پڑھے ہیں اس پر بات کی اچھا صرف آج عمران خان نے ہی مودی کی بات نہیں کی بلکہ ان کے جانشین قریشی صاحب شاہ محمود قریشی نے بھی مودی مودی کیا لیکن ایسا کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ امران خان نے اپنی تقریر میں اس حوالے سے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نرندر مودی نے ہمارے مو پر تمہچ جمع رہا ہے وہ کہتے ہیں آج ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ نرندر مودی کہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو یہ خود اپنے بوجھ پر ہی گر رہا ہے آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے چودہ مہینے پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی یعنی امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ان کا دور تھا چودہ مہینے پہلے تو اس وقت تو کسی ہی میں جرت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کریں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی تو آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو نرندر مودی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بچنی چاہیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کبھی تیسرے ملک کی بات نہیں کرتے انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کر رہا ہے یہ اتنا برا تمانچہ مارا ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے لیکن اب زیادہ خطرہ ہے میں اپنی انٹیلیجنس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیفینس، ٹکنالوجی میں معاہدے کیے ہیں اب یہی ایم بیلنس پیدا ہو گیا ہے آج نرندر مودی نے جس طرح تکبر میں باتیں کی ہیں جب انہوں نے کہا کہ ملک اپنے بورچ پر گر رہا ہے تو وہ گرنے نہیں دیں گے وہ گرائیں گے بے شک جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق اپنے آپ کو دوسرے سے طاقتور سمجھتا ہے روس یکرین سے طاقتور تھا تو اس نے جنگ کر دی حملہ کر دیا جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ہندوستان ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے ملک کو متحد ہونا چاہیے قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنا شروع کر دے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ عوام کو اپنے خلاف کر لیں گے کیونکہ جس پارٹی کے ساتھ عوام ہیں اسی کے خلاف آپ اس کو گرا رہے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان سے وہ بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ایک ہی صرف راستہ ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا اب یہ باتیں عمران خان نے جو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ مہینے پہلے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی تو کیا چودہ مہینے پہلے کیا مختلف تھا یعنی انڈیا کیا ابھی چودہ مہینے ہوئے اس کو طاقتور بنے انڈیا کو تو تھرڈ لارجسٹ اکانومی وہ بن چکا ہے اور یہاں پر پہنچے ہوئے تو اس کو ابھی کرسہ ہو چکا بنگلہ دیش انڈیا یہ سب کنٹریز تو ہم سے بہت پہلے کہ بہت آگے نکل چکے ہم تو بہت پیچھے رہا گئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ چودہ مہینے میں یہ سب ہوا ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ بات کرے ہیں کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اب ظاہرے کے وزٹ اس وقت ہوا ہے چودہ مہینے پہلے وزٹ ہوتا تو یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے اس وقت بھی آ سکتی تھی لیکن یہ جو الائنس بن رہے ہیں ٹلس نظر آ رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اب امریکہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور اتنے جو زیادہ جن کی اپنے بات کے اگریمنٹس ہوئے ہیں تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہے چینج لیکن ایسا نہیں ہے کہ چودہ مہینے پہلے انڈیا بڑا گریب سا کنٹری تھا یا اس کے پاس کچھ نہیں تھا یا وہ طاقت پر نہیں تھا اور ابھی ہوا ہے اس لیے یہ والا جو ہے یہ سب ہو رہا ہے اچھا پھر اس میں ایک اور جو ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے تو دیکھیں خطرے کی گھنٹی تو ہمیں اسی وقت بج جانی چاہیے تھی کہ جس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پر ہیں لیکن ہم نے تو کبھی اس پر توجہ نہیں دی اچھا پھر جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیفینس ٹیکنالوجی اس کے جو ہو کی ہیں تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ اگریمنٹس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں پوری دنیا پر رول کر رہے ہیں اس وقت ان کا نوجوان ٹیکنالوجی پڑھ کے ان کا جو آئی ٹی کا ہے وہ تو پوری دنیا میں وہاں پر نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو کہا ہے کہ یہ سب چھوڑو یہ کیا ہو رہا ہے آپ ذرا نکلیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں اور یہ کریں بھئی ہم ان کو جہاد کی طرف نہ لگائیں ہم ان کو یہ سب کی طرف نہ لگائیں ہم بھی ان سے کہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لگایا اچھا پھر جو ایک اور بات خان صاحب نے کہی کہ بے شک جو جنگیں ہیں وہ جب ایک ملک طاقت پر ہو جاتا ہے تو تب وہ یہ جنگیں لڑتا ہے تو بات یہ ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے بیٹ جو جنگیں ہوئی تھی وہ سب کی سب جو ہوئی تھی کس طرف سے ہوئی تھی اب خان صاحب کو تو اس وقت تو وہ ان کو ان کو خوب بولنا چاہیے اس بات پر اور ان کو پتا ہوگا یقینا تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور کنٹری جو ہے وہ بھی جنگ کر سکتا ہے تو جنگ کرنے کے بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس دور میں جو ایک یعنی کہ ایک بگر پرسپیکٹیو میں یہ بات کی جاری ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیہ اور یکرین کی وار چل رہی ہے کہ بھئی ایک ملک جو ہے وہ اگر غریب رہ جاتا ہے چھوٹا رہ جاتا ہے کمزور رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر جنگ لادی جا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ غریب اور کمزور ملک کے پاس بھی کوئی بہانہ ہو سکتا ہے جنگ کرنے کا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا خالی ہاتھ ہوتا ہے تو کرے کیا پھر لیکن جو ایسا کنٹری جو صرف ترقی میں آگے بڑھا ہو اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف بڑھے گا جنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ترقی رک جاتی ہے 20-20 40-40 سال 50 years پیچھے چل رہ جاتا ہے کنٹری سمجھتی ہے لیکن حالات میں کوئی ایک ہاتھ سے تو تعلی بچتی نہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور ان کا ایک اور پوائنٹ کہ اس طرح سے جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں کبھی بھی تیسرے ملک کی بات نہیں کی جاتی تو خان سب آپ بھول رہے ہیں ابھی یہ چودہ مہینے پہلے کی بات ہے جب آپ تشریف لے کر گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ تو ایک اس دوران بھی آپ کے دور حکومت میں بھی ایک سٹیٹمنٹ ایسی آ چکی ہے اس میں بھی پاکستان کو اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہو رہی اس کو روکا جائے اور یہ دہشتگردی کرا رہا ہے دوسرے ملکوں میں اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا یہ کئی ایک ایسے فورم پر ہو چکا ہے کہ جہاں پر انڈیا ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل فورم سے یہ آواز اٹھاتے ہیں ایسے تو دونوں کنٹریز کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہمارے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے پر آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے اور جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایسے دو کنٹریز کے ساتھ کے بیچ جب ایسے مہائی نہیں ہو تو پھر وہ اس طرح کی بات کرنے سے تھوڑی چوکتے ہیں انہوں نے کر دی بات یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مس پلیسٹ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہم امریکہ کے ڈیکٹس تک سٹرونگ لائے رہ چکے ہیں اور اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ریپلیسمنٹ آ گئی ہے انڈیا نے ہمیں ریپلیس کر لیا لیکن حالانکہ انڈیا کا اور ہمارا کوئی ریپلیس کرنے کا چکر ہے ہی نہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ہمیں سب کی ضرورت ہے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو ان کی ضرورت ہے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں جو کانٹریکس یہ خان صاحب نے کہہ ہو رہے ہیں اس میں امریکہ کے بزنسمن اور وہ کون سا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر جس کے انٹیلیکچولز اور ان کی جو اشرافیہ تھی یا وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ موڈی سے ملاقات کے خواہش مند نہ ہو پرائم منسٹر نیندرم موڈی سے ملنے کے لیے لائنے لگی ہوئی تھی وہاں پر ایلون مسک سے لے کر اور کہاں کہاں تک آرٹسٹوں کی بھی اور پتہ نہیں کس کس کی تو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور وہاں پر ہر ایک کو یہ چاہیے اور انڈیا وہ کنٹری ہے جو اب دوسروں کے لیے ملین آف جاپس کر رہا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں ایسی یعنی کمپیریزن نہیں ہے کوئی اور خان صاحب وہ تو بہت دیر پہلے جو ہے یعنی یہ سب ہو ہوا چکا ہے یہ کوئی دس مہینے چودہ مہینے کی بات ہے نہیں لیکن بہرحال اس کے بہت سارے انگلز کئی طریقے سے دیکھا جا سکتا اور اس پر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے پھر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم آپ کو عمران خان کے جانشین شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی پر بات کی بیان پر خاموش ہیں ہندوستان کے وزیراعظم کیا کہتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ پاکستان پاکستان کی رٹ لگانا چھوڑ دو پاکستان اپنی موت خود مر رہا ہے پاکستان اپنے بوچ دلے خود دب رہا ہے آپ چھوڑو ہندوستان کی بات کرو اور ہمارے بوڈ بی پرائم منسٹرز خاموش کوئی جواب نہیں دیرا کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے نہ منصوبہ بندی کر رہا ہے نہ سببندی کر رہا ہے ہاں سببندی ہو رہی ہے تو حصول اقتدار کی سببندی ہو رہی ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی آج کمال یہ بات ہے کہ یہاں ہندوستان کا وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہندوستان کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانا ہے امریکہ اور چین کے بعد اور میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ہمارے سٹیٹ بینک نے جو ریٹ اف انٹرسٹ ہے اس کو ایک فیصد اس میں مزید اضافہ کر دیا اور آج جنہوں نے پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے اور بینکوں سے پیسہ حاصل کرنا ہے ان کو بائیس فیصد پر بینک سے کرزہ لینا ہوگا اب بائیس فیصد پر آپ کرزہ لیتی ہیں